واصف مجھے ازل سے ملی ہے منزل عبد ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں کہ واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کو آپ صوفی دانشور سمجھتے ہیں یا دانشور سمجھتے ہیں وہ دانشور بھی تھے صوفی بھی تھے درویش بھی تھے مرد کلندر بھی تھے آپ کی جو ملاقات واصف صاحب سے پہلی ہوئی تو آپ واصف صاحب کو صوفی دانشور کے طور پر ہی ملنے گئے یا دانشور کے طور پر ملنے گئے میں اس دانش نورانیت کی وجہ سے آپ کے پاس گیا اور وہاں پہ پھر ایسا ہی ہوا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ آگ لینے کے لیے گئے تو پیغمبری لے کے آگے میں واصف صاحب کی دانش سے متاثر ہو کے کچھ اپنے لیے کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے گیا تھا بس وہاں پہ پھر مجھے وہ چیز مل گی جسے میں انام ہی سمجھتا ہوں میں شائر ہوں نہ شائر کی نوا ہوں بس ایک دنہ غلام مصطفیٰ واصف مجھے عزل سے ملی ہے منزل عبد ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں سامین تصویر واصف میر جہانگیر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہماری بہت خوش قسمتی کے میر صاحب نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا سر السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کا بہت شکریہ واصف علی واصف رحمت اللہ آپ کی عدبی اور صوفیانہ خدمات کے موضوع پر ہم آج آپ سے گفتگو کریں گے اور آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں جی آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں بلایا بہت شکریہ اچھا سر پہلا سوال جو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ واصف علی واصف رحمت اللہ کو آپ صوفی دانشور سمجھتے ہیں یا دانشور سمجھتے ہیں جی میں ذاتی طور پہ تو واصف صاحب کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتا ہوں بلکہ صاحب کچھ ہی سمجھتا ہوں مگر وہ دانشور بھی تھے صوفی بھی تھے درویش بھی تھے مرد کلندر بھی تھے اللہ کے پیغام دینے والے نائب رسول بھی تھے میں تو اس طرح سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی کا پیغام انہوں نے پچھایا تو اللہ کے نبی کا پیغام پچھانے والے قیامت تک آتے رہتے ہیں انہی میں سے جو فقراء کی ایک فیرست ہے بڑی تاویل وہاں اسی لڑی کے ساتھ اس دور میں جناب واصف علی واصف تھے پہلے جناب علامہ اقبال تھے اور بھی بزرگ ہیں واصف صاحب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں آپ کی جو ملاقات واصف صاحب سے پہلی ہوئی تو آپ واصف صاحب کو صوفی دانشور کے طور پر ہی ملنے گئے یا دانشور کے طور پر ملنے گئے جی میں نے واصف صاحب کی جو ایک کتابیں پڑھی تھی کتابیں پڑھ کے تو مجھے ملنے کا شوق ہوا مگر میری تلاش کسی درویش یا فقیر کے حوالے سے نہیں تھی اور نہ ہی بظاہر واصف صاحب کا جو ظاہری حلیہ مبارک ہے وہ اس طرح کا تھا تو میں ویسے بھی اسکول آف تھارڈ کا نہیں تھا جو صوفیاء کو ماننے والے ہیں یا خان کا یا تصوف یا مزارات کے حوالے سے لوگ جو اس عقیدے کے لوگ ہیں میں اس طرح کا نہیں تھا میں واصف صاحب کی کتابیں پڑھ کے ان کی دانش کے حوالے سے متاثر ہوا تھا یہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا حضرت اقبال کو تھوڑا سا پڑھ کے کہ ایک دانش نورانی ہوتی ہے ایک دانش برہانی ہوتی ہے واصف صاحب کی جو دانش تھی اس میں مجھے نورانیت محسوس ہوئی میں اس دانش نورانیت کی وجہ سے آپ کے پاس گیا اور وہاں پہ پھر ایسا ہی ہوا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ آگ لینے کے لیے گئے تو پیغمبری لے کے آگے میں واصف صاحب کی دانش سے متاثر ہو کے کچھ اپنے لیے کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے گیا تھا بس وہاں پہ پھر مجھے وہ چیز مل گی جسے میں انام ہی سمجھتا ہوں ماشاءاللہ اچھا امیر صاحب ایک جو سوال میرے ذہن میں بھی اوبرتا ہے اور وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ واصف صاحب کی آپ نے تحریریں پڑی آپ ان کی کتابوں سے متاثر ہوئے پھر آپ ان کی محفل میں پہنچے آپ نے ان کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کی آپ نے ان کی گفتگو سنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واصف صاحب کی تحریریں زیادہ ان میں چاشنی ہے یا واصف صاحب کی گفتگو میں زیادہ محبت ہے ان دونوں میں اگر آپ ڈیفرنشیئٹ کرنا چاہیں تو کس نے زیادہ آپ کو متاثر کیا دیکھیں مجھے پہلے تو میں نے صرف واصف صاحب کی تحریر ہی پڑی تھی پھر جب میں ان کے پاس پہنچا آٹھ فروری انیس سو نوے کو پھر ان کی گفتگو بھی سنی پھر میں ان کی مجالس جو ان کے گھر پہ ہر جمعہ رات کو مغربتہ عشاء ہوتی تھی میں پھر اس محافل میں حاضر ہوتا تھا پھر ان سے میں براہ راست ان کے گفتگو سنتا تھا اور ایک دو چار موقع پہ میں نے ڈائریکٹ بھی سوال کیا اس کا بھی جواب لیا مگر بے شمار جو سوالات تھے وہ میں خموشی سے ہی کرتا تھا یا میرے دل میں ہوتے تھے تو میں نے واصف صاحب کو اپنے جواب سنتے ہوئے پایا تو واصف صاحب کی تحریر جو ہے لا جواب ہے اور گفتگو جو ہے وہ بہت ہی لا جواب ہے وہ تحریر جو ہے وہ گفتگو سے بھڑ کے ہے گفتگو جو ہے وہ تحریر سے بھڑ کے ہے بس ان کا ہر رنگ وہ بڑا ہی متاثر کن ہے بلکہ واصف صاحب نے تو یہ انگ بھی سکھا دیا کہ وہ خموشی میں بھی ہوتے تھے تو پھر بھی وہ گفتگو کر رہے ہوتے تھے اور یہ مربانی تھی ان کی کہ وہ خموشی کی گفتگو سن لیتے تھے اور کبھی کبھی وہ ان کی گفتگو جو خموشی میں ہوتی تھی وہ بھی آ جاتی تھی آپ کا ہی کول ہے کہ جو مرشد ہوتا ہے وہ مرید کے ساتھ بغیر ارشاد کے بات کر سکتا ہے یہ صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہوتی ہے اور واصف صاحب بغیر ارشاد کے بھی گفتگو کرتے تھے ویسے تو وہ کتب ارشاد تھے ہی اچھا مرس صاحب اگر میں اسی سوال کو اس طرح آپ کے سامنے رکھوں کہ کتاب زیادہ اہم ہوتی ہے یا صحبے کتاب زیادہ اہم ہے دیکھیں صحبے کتاب جو ہے وہ ہی زیادہ اہم ہوتا ہے پھر اس کے مختلف جو انگ ہوتے ہیں تحریر جو ہے وہ بھی اس کا انگ ہے گفتگو اس کا ایک انگ ہے اور بس وہ ان کا ہر انگ جو ہے وہ ہی لا جواب ہے برحال جو گفتگو ہے وہ زیادہ متاثر کرتی ہے ڈائریکٹ بندہ فیضیاب ہوتا ہے سن لیتا ہے بات کر لیتا ہے دیکھ لیتا ہے یہ زیادہ متاثر کن بات ہوتی ہے یہ ہے بات ایک جو ہے وہ مجھے یاد آتی ہے ایک محفل کی بات ہے تو اس محفل میں یہ تھا کہ میں خیر نیا نیا جب جاتا تھا اس محفل میں گیا ہوں تو وہاں پہ کوئی تیس پینتیس کے لگ بگ افراد بیٹھے ہوتے تھے سارے ہی پڑے لکھے لوگ اور جنہیں میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو مجھ سے بہت سینئر تھے اور بڑے احمدوں پہ بھی تھے اور لکھنے والے رائٹر لوگ اخبارات والے لوگ تو میں نیا نیا ینگ میں یعنی انیس سو نوے میں جیسے میں نے ارض کیا کہ گیا ہوں تو وہاں پہ میں نیا نیا گیا تو وہ واسف صاحب کو جو ہیں ان کا انداز تھا کہ وہ محفل کو تلاوت کلام پاک کے بعد وہ مخاطب کرتے تھے ہاں کوئی سوال کرو کوئی بولے کون بولے گا تو وہ کسی ایک کا نام بھی لے لیتے تھے کہ چگتائی تم بولو ریاض بولو کون بولے گا تو وہ سارے سار جھکائے بیٹھے رہتے تھے بولتے نہیں تھے تو آپ کا حکم مان کے کوئی بندہ بول بھی لیتا تھا سوال کر لیتا تھا وہ اسی طرح میں جو ہے نا وہ سارے سار جھکائے بیٹھے ہوتے تھے تو میں یوں دیکھتا تھا آپ کو کہ جی میں گجرانوالا سے آیا ہوں یا میرے اندر بھی ایک سوال ہے تو یہ مجھے بھی پوچھ لیں کہ جانگیر تم بھی بولو کہ آپ پوچھنا چاہتے ہو مگر انہوں نے مجھے پوچھتے نہیں تھے مگر میرا سوال رہتا تھا خیر وہ ایک دن میں نا جی وہ اس محفل میں جو ہے وہ میں ایسے آپ کو یوں دیکھ رہا تھا تو شاید کسی اور کو بھی اس کا وہ جواب ہو خیر میں نے اپنے لیے جواب پایا تو وہ فرماتے تھے کہ دیکھو تم دو دیکھتے ہو کہ آنکھیں چار ہو جائیں اور پھر وہ کچھ وہاں سے کچھ جلوہ آ جائے تو ایسے نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں نہ ذات ہوں نہ جلوہ ہوں میں ایک بات ہوں اور بات میری گوھر سے سنو بات دھیان سے سنو تو وہ اس طرح کر کے کہ نا جی وہ پھر جو ہے وہ بات جو ہے یہی اصل میں واصف صاحب نے فرمایا کہ میرا نام واصف باصفہ میرا پیر سید مرتضی میرا ورد احمد مجتبہ میں صدا بہار کی بات ہوں اب یہ جو صدا بہار کی بات ہے اس کے اندر پھر وہ ایک یہ بھی آپ نے فرمایا میں خبر کے دام کا دام ہوں میں خیرت قدے کا ایمام ہوں میں علی ولی کا غلام ہوں اسی تاجدار کی بات ہوں تو یہ تھی بات کہ اسی تاجدار کی بات تھی اور صدا بہار کی بات تھی آپ فرما تھے بات میری دھیان سے سنو تو یہ اصل میں جو بات ہے آپ کی اس کے اندر ہی اصل بات ہے اچھا امیر صاحب چونکہ واصفی خدمات عدبی اور علمی خدمات کے بارے میں بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ واصف صاحب کی تحریریں یا ان کی شائری کیونکہ واصف صاحب ایک ایسے دانشور گزرے ہیں جن کی تحریر میں بڑا ردم ہے وہ پوری شائری ہے تو آپ ان کی تحریروں اور ان کی شائری کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں واصف صاحب کی جتنی بھی شائری ہے وہ صرف ایک شائر کی شائری نہیں ہے کہ جو عدبی اوزان کے ساتھ وہ ایک شیر کلم بند کرتا ہے یا ایک جو ہے وہ بڑا سوچ سوچ کے جو ایک شیر بناتے ہیں شائر حضرات مگر واصف صاحب کی جتنی بھی شائری ہے وہ وارد الوجود ہے وہ مشاہدی میں ہے وہ ان کے حال کی اوپر تاری ہوئی ہے واصف صاحب کی شائری صرف ایک عدب کے رنگ کے شائری جو لوگ کرتے ہیں اس طرح کی خالی نہیں تھی وہ ایک واردات تھی ایک حال تھا ایک مشاہدہ تھا آپ نے وہ مشاہدات کو آپ نے اس حال کو انہوں نے شائری کی جو سنف ہے اس میں انہوں نے اپنے اس خیالات جو بات اور مشاہدات کا اظہار کیا ہے ویسے آپ کی جو نصر ہے وہ شائری سے بڑھ کے ہیں کیونکہ وہ وسیع میدان ہے وہ بہت انہوں نے اس پہ کام کی ہے شائری انہوں نے صرف ایک ذوق تباہ کے لیے وہ انہوں نے ان کی تین کتابیں بنی ہیں ایک پنجابی میں بھرے بھڑولے اردو کی دوسری کتاب جو ہے شب چراغ یہ پہلی کتاب تھی پھر شب راز یہ آپ کے وسال کے بعد مرتب کی ہے تو یہ تین شائری کی کتابیں ہیں مگر شائری بھی ان کی الہامی شائری ہے مرساہب کیا خوبصورت آپ نے نکتہ اٹھایا کہ واسف صاحب کی جو تحریر ہے اس میں ایک ردم ہے شائری ہے خاموش چہرہ خاموش لفظ کی طرح صاحب نظر انسان کے سامنے بولتا ہے خاموشی خود گویا ہوتی ہے اور صاحب نظر سکوت سے ہم کلام ہوتا ہے اس پر عجیب عجیب انکشافات ہوتے ہیں اس پر راز حائے سربستہ کھلتے ہیں اس پر افکار آلیہ کا نزول ہوتا ہے اس پر پرانے اسما کے نئے معنی نئی جہتوں اور نئی صورتوں کے ساتھ اترتے ہیں اس پر علامات کا در یوں واہ ہوتا ہے کہ وہ رموز مرگ و حیات سے باخبر ہو جاتا ہے جو واقعات ہو چکے اس کی نظروں کے سامنے ہونے لگتے ہیں اور جو واقعات ابھی پردہ غیب میں ہیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیا خوبصورت شائری ہے نصر کی زبان میں میں ایک اور اسی نکتے سے سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ واسف صاحب کی اردو اور پنجابی ان دونوں میں آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ کسی ایک کو اگر آپ چنیں تو کون سی شائری میں زیادہ آپ کو مزہ آیا ہے پڑھنے میں ویسے تو آپ کو سبھی میں مزہ آیا ہوگا لیکن پھر بھی یہ سوال میرے لیے جو ہے نا وہ مشکل ہے کہ میں کسی ایک کو پریارٹی دوں نہیں میں یہ پنجابی شائری جو ہے وہ پڑھتا ہوں اس میں بھی مجھے کمال لطف آتا ہے اور اگر میں اردو شائری پڑھتا ہوں اس میں بھی مجھے کمال لطف و کرم ملتا ہے جیسے میں نے ارض کیا ہے کہ واسف صاحب صرف شائر ہی نہیں تھے وہ واردات والے شائر تھے اور ان کا ایک اور شیر مجھے یاد آگیا فرماتے تھے کہ میں شائر ہوں نہ شائر کی نوا ہوں میں شائر ہوں نہ شائر کی نوا ہوں بس ایک دنہ غلام مصطفی جو غلام مصطفی میں بندہ جو بات کرے گا وہ نصر میں کرے شیر میں کرے انگلیش میں کرے فارسی میں کرے پورپی زبان میں کرے واسف صاحب نے یہ ساری زبانوں میں بات کی ہے اور ہر بات ہی ان کی اللہ کا فضل ہے یا خاموشی کی زبان میں کرے ہاں خاموشی کی گوتگو بھی بڑی کمال ہوتی ہے اچھا اچھا مجھے صاحب اگر واسفی خدمات کو اگر آپ دو تین جملوں میں بیان کریں کہ یہ وہ خاص کرکس ہے ان کی فکر کا تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کی یہ بیشمار جملے ہیں ہر جملے کی اندر ہی کمال کی ایک داستان اور کمال کی ایک واردات ہے اور کمال کی کتابوں کا نچوڑ ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے آپ نے فرمایا کہ راہ سلوک کی منازل تیہ کرنے والوں آپ لوگوں سے اچھا سلوک تیہ کرو یعنی راہ سلوک کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا لوگوں سے اچھا سلوک کرنا آپ نے اسی طرح فرمایا کہ معافی دے دیا کرو تاکہ تمہیں معافی مل جائے معاف کرنے والے کو معافی ملے گی سکون دینے والے کو سکون ملے گا سب سلامت تو ہم سلامت مرسا صاحب آپ کا بہت شکریہ آج آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہمارے پاس وقت کی تھوڑی کمی ہے اس وجہ سے ہم آج کے پروگرام کو یہیں ختم کریں گے کہ ایسا بسم اللہ نو پڑھ کے اج کیتی شروع کتاب وچ موران دے پر رکھے ایسا لائے اتر گلاب وچ اکھا گوتا مارے آتے پکڑی زلف دی لج ایسا موٹی کڑیا میم دا ایسا کیتا کم شتاب ایسا پڑھے آئے ون ناس نو ایسا چھڑے آمتے خاس نو جد وکھیا نکتہ بیدہ ایسا کیتی بند کتاب آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ ہل شفاف فیوچر ہاؤسپیٹل گجرہ والا کی ٹکنالوجی کی دنیا میں حیرت انگیز پیش رہ اگر آپ اپنی بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات بے جان اور بے رونک جل سے پریشان ہیں تو ہل شفاف فیوچر ہاؤسپیٹل آپ کے لیے لائے چتید ترین ٹکنالوجی سے لیس ہائیڈرا فیشل جس کے ذریعے آپ صرف چند ہی منٹوں میں ترہ تازہ اور نکری ہوئی جل دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں محدود آفر سے فائدہ اٹھانے کے لیے ابھی ہمارے دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کریں موسیقی موسیقی